اسلام علیکم ویلکم ٹو کشش فوٹ کورنر کیسے ہیں جی آپ لوگ امید کرتی ہوں آپ لوگ بھی خیر و آفیت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدہار چولائی کے سبزی کی ریسپی شیئر کروں گی یہ برسات کے موسم کے خاص سبزی ہے ویسے تو اب ہر سبزی ہر موسم میں ملتی ہے لیکن موسم کی سبزیاں ہمیں کھانا چاہیے اور اپنی فیملی کو بھی کھلانا چاہیے چولائی کو امرنات پتوں کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ہمارے یو پی میں ہم لوگ اسے چورائی کا ساکھ کہتے ہیں آپ اسے کس نام سے جانتے ہیں کمنٹ شیکشن میں ضرور بتائیے گا اگر آپ کے گھر میں اچانک سے یہ سبزی آ جائے تو بالکل نہ گھبرائیں کہ آپ کو اسے بنانے میں دکت ہوگی میں اسے بہت آسان طریقے سے بناوں گی پائے جانے والے انٹی آکسیڈنٹ اور منرلز آپ کے لئے بہت ضروری ہیں اور اس میں ویٹامین سی ویٹامین ای آئیرن مینگنیشیم فاس فورس اینڈ فالک ایسٹ سے بھرپور ہوتا ہے میں یہاں لال ڈنٹھلوں اور اس کے ہرے پتوں والے چورائی کے ساکھ کی ریسیپی بناوں گی میں نے ان کے پتوں کو الگ کر دیئے ہیں اور جو اوپر والا حصہ ہے ان کی ڈنٹھل سوفٹ ہوتی ہے تو اسے میں نے لے لیا ہے اب ہم ان ڈنٹھلوں کو ہٹا دیں گے اور پتوں کو اچھی طرح دھو کر اس طرح موٹا موٹا کٹ لیں گے اور ساتھ میں تین پیاس کو کٹ کر رکھ لیں گے اس ساگ میں پیاس تھوڑا زیادہ لگتی ہے اگر آپ کو نہیں پسند ہے تو آپ نہ ڈالیں تین ہری میش کو باریک کٹ لیا ہے اور چار سے پانچ لوسن کی کلیوں کو باریک کٹ لیں گے اور دو سوکھی لال میش کو دو سے تین ٹکڑوں میں توڑ لیں گے ایک چمچ زیرہ لیں گے اور ساگ کو کٹنے کے بعد دو سے تین بار پانی سے دھو کر ایک چھنی پر رکھ دیں جس سے اس کا سارا پانی نکل جائے میں نون اسٹک کڑائی کا استعمال کر رہی ہوں جس کا تلہ موٹا ہے کیونکہ یہ ساگ بہت چپکتا ہے آپ اسے اور فائدہ مند بنانے کے لیے لوہے کی کڑائی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ساگ اور پیاس کے حساب سے میں یہاں تین بڑے چمچ سرسوں کے تیل کو گرم کر لوں گی جب تیل میڈیم ہوت ہو جائے گا ہم اس میں ڈال دیں گے زیرہ سوکھی لال میش باریک کٹے لیسن کو ڈال دیں گے اب اس میں ڈال دیں گے کٹی ہوئی ہری میرچ اس کے بعد کٹی ہوئی پیاس کو ڈال کر لائٹ گولڈن فرائی کریں گے اسے ہمیں گولڈن براؤن نہیں کرنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیاس ہماری لائٹ گولڈن ہو چکی ہے اب ہم اس میں تھوڑا ساگ ڈال کر چلائیں گے پورا ساگ ہم ایک ساتھ نہیں ڈالیں گے نہیں تو چلانے میں دکت ہوگی اگر آپ بڑی کڑاہی میں بنا رہے ہیں تو ٹھیک ہے تو میں اسے لگاتار چلاتی رہوں گی جب تک یہ شرنک نہیں ہو جاتے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اب تھوڑا سا کب ہو گئے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اسی طرح ڈالتے رہیں گے اور چلاتے رہیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہاں ایک کلو چورائی کے ساگ کو میڈیم فلیم پر چلاتے ہوئے شرنگ کر لیا ہے اور ہری سبزیوں کی طرح چورائی کی سبزی پانی نہیں چھوڑتی ہے لیکن یہ گل کر کم ضرور ہو جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ یہ پکتے ٹائم چپکتے بہت ہیں اب ہم صرف دو منٹ کے لیے اسے ڈھک کر پکائیں گے زیادہ دیر ڈھک کر پکانے سے یہ گل تو جاتی ہے پر ان کا ہرا کلر برقرار نہیں رہتا ڈھککن ہٹا کر ہم اسے دو چار بار اوپر نیچے کر کے چلائیں گے تو ہم نے ابھی تک اس میں نمک کا استعمال نہیں کیا ہے چلیے اب زائکے کے مطابق نمک ڈال کر اچھے سے مکس کر لیں گے جب ہم اس میں نمک ڈال کر بنائی شروع کریں گے تو یہ چھے سے سات منٹ میں گل کر سب ایک جگہ سمٹ جائیں گے اور کناروں پر ہلکا ہلکا تیل نظر آنے لگے گا اور ایک اچھی سودی خوشبو آنے لگے گی تب آپ سمجھ جائیے کہ اب ہماری چورائی کی سبزی تیار ہے ویسے تو یہ سبزی شہروں میں کم کھائی جاتی ہے اور جو شہر گاؤں سے جڑے رہتے ہیں وہاں آسانی سے مل جاتی ہے تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ سبزی مل جائے تو بلکل نہ گھبرائیں اور اسے میرے بتائے ہوئے طریقے سے ایک بار ضرور بنائیں انشاءاللہ یہ آپ کو پسند آئے گی اور آپ کو لگے گا ہاں ہم بھی گاؤں سے جڑے ہوئے ہیں ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ساتھ میں بل آئیکن کو پریس کرنا مد بھولئے گا اپنی دعاوں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا چلتی ہوں لوٹ کر پھر واپس آؤں گی ایک آسان اور مزیدار ریسیپی کے ساتھ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ